جید اب وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کہنات حضرت عمیر المومنین علیہ السلام سے رشاد فرمایا کہ اے علی آداب غزہ خوری میں یا کھانے پینے کی آداب میں ان بارہ چیزوں کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے اور ان بارہ چیزوں میں سے چار چیزیں فرض ہیں چار سنت ہیں اور چار چیزیں عدب و تہذیب کا حصہ ہیں پھر آپ رشاد فرمایا کہ وہ چار چیزیں جو فرض ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو انسان جو ہے معرفت غزہ حاصل کرے معرفت غزہ کیا ہوتی ہے یعنی مجھے معلوم ہو کہ میں کیا چیز کھا رہا ہوں آیا وہ حلال ہے یا حرام آیا وہ پاک ہے یا نجس آیا اس کا کھانا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ایسی نہیں کہ جو غزہ سامنے آجائے بس میں کھا لوں کیونکہ کھانے کا حکم ہے نہ کھانے کے لیے کھانے کی معرفت بھی حاصل ہونے چاہیے کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں وہ شریعت متحرہ کے نزدیک حلال بھی ہے پاکیزہ بھی ہے اور اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ بہت پوسیبل ہے کہ کوئی چیز حلال بھی ہو پاک بھی ہو لیکن اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہ ہو مثلا کسی بیماری کا شکار ہیں اور اس بیماری میں کسی چیز کو جو ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اب وہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے ڈاکٹرز نے آپ اسے منع کیا ہے تو اب آپ یہ سوچے کہ نہیں یہ تو حلال بھی ہے پاک بھی میں کھانوں نہیں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ آیا اس کا کھانا میرے لیے جائز یا نہ جائز ہے بساوقات کسی حلال اور پاک چیز کا کھانا بھی انسان کے لیے ناجائز ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی صحت کے لیے باعث زرر ہے وہ اس کو وجود کو اس کے باڑی کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کا بھی خیال اگنا چاہیے تو پہلی چیز کیا تھی معرفت غزہ پھر اس کے بعد جنابی رسول اللہ باپ نے ارشاد فرمایا کہ اپداب بسم اللہ جب بھی تم کھانا کھاؤ یا پانی پیو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کرو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تم کھانا کھاؤ اور یہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے ہر وہ چیز کے جو بغیر بسم اللہ کی اس کی ابتداء کی جائے وہ ناقص ہو جاتی ہے کسی طریقے سے غزہ اگر انسان بغیر بسم اللہ کے کھائے تو وہ غزہ ممکن ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے اس کے لیے باعث زرر بن جائے تو بسم اللہ کہہ کر انسان اپنے آپ کو اس زرر اور نقصان سے بچا لیتا ہے پھر سارت مام نے ارشاد فرمائے کہ آیا لی تیسری چیز جو ہے جو عدب و تہذیب کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد شکر ادا کرو اپنے منعیم حقیقی حقیقی نعمت دہیندہ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ انسان کی آلہ ذرفی کی گویا ایک دلیل ہے کہ انسان جب کسی نعمت کو استعمال کرتا ہے تو اس نعمت دینے والے کا مشکور و مممون بھی ہوتا ہے پھر آپ نے ارشاد فرمائے کہ انسان جو ہے وہ جو چیزیں عدب بھی ساتھی ہیں وہ عدب بھی یہ کہ بائیں زانو پر اور بائیں پیر کی اوپر زور دے کر اس طریقے سے بیٹھیں کہ اگر اس کا دایاں پیر اس طریقے سے اٹھاؤ گیا اس کے گھٹنے اوپر کی طرف ہوں اور بائیں پیر پھر اس نے بوش دے کر بیٹھے نمبر دو تین انگلیوں سے کھانا کھائے ایک انگلی سے یا دو انگلی سے نہیں کھانا کھائے نمبر تین اپنے سامنے جو رکھیوی غزہ ہے اسے وہ کھائے اور اس کے بعد فرمایا کہ تختی چیز یہ ہے کہ دائیں ہاں سے اپنے غزہ کا کھانے کا آغاز کرے دائیں ہاں سے کھائے تو یہاں پر ایک question raise ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے کہ وہ جو leftist ہوتے ہیں وہ تو کھائی نہیں سکتے سیدھے ہاں سے تو یہ ایک exceptional case ہے کہ جہاں ایک بہت کم شاز ایسے لوگ پائے جاتے ہیں الا جو کلی قائد اور قانون ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو دائیں حاصلی کھانا چاہیے اور اس میں جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کے جو فرض ہے جو چیز اس میں چیز رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ راضی بات تقسیم خدا ہونا چاہیے اللہ نے مجھے جو دیا ہے بساوقات انسان کے آگے غزہ ہوتی ہے اور اس پر معترض ہوتا ہے خود اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا آیا میں اس کو ڈیزرف کرتا بھی ہوں یا نہیں لیکن نقر اتنے ہیں غصہ اتنا ہے اور اپنی خواہش نس کی پہ پیروی اس قدر ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے دیا ویرس پر راضی نہیں ہو پاتا حالانکہ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ نے اسی جو عطا کیا ہے اسی کو صبر و شکر کے ساتھ اسے استعمال کرے اور اسے کھا لے انسان تقسیم خدا پر اگر اتراز کرے گا تو یہ اتراز گویا ڈیریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات یا عدد پر ہے کہ اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے آپ کو غلط چیز دے دی ہے لہذا انسان کو اس پر بھی آمادہ طیعہ رہنا چاہیے پھر تیسری چیز جو ہے وہ عدب میں آ جاتی ہے کہ عدب کیا ہے کھانے پینے کے تو اس کیلئے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے لقمے بناے یعنی کہ بڑی بڑے لقمے بنا کر مو اس نہ بھر لیا کہ لگتا جیسے کہ مو میں لقمہ نہیں بلکہ لڈو بھرا ہوا ہے وہ بھی بڑا والا لڈو جو سالگرہ پر بنوائے جاتا ہے وہ کیا ہے ختم قرآن پر بنوائے جاتا ہے بعض لوگوں کے ہاں اس کے لئے دوسری چیز یہ ہے کہ لقمے کو چبا کر کھا ہے اس لئے کہ میدے کے دانت نہیں ہوتی ہیں آپ کو مو کے دانت سے سے چبانا ہوگا اور مو کے دانت سے جب آپ چبانا اس کو اندر لے جائیں گی میدے تک تو پھر یقیناً وہ آپ کے لئے بہتر غزہ ثابت ہوگا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کھانا کھا جائیں بہت سوگی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کی پلیٹ پر دیکھ رہے ہیں دوسرے کے لقمے کو دیکھ رہے ہیں دوسرے کے مو کو دیکھ رہے ہیں جو ممنوع ہے یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے اور چوتھی چیز یہ کہ کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے اور کھانے کے پہلے جب ہاتھ دھوئے تو اس وقت جو ہے اپنے ہاتھ کو خوش کر لیں لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو پہلے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھر لیں اور اس کے بعد اس کو خوش کر لیں یہ ایک مستحب عمل ہے